مہاراشت کے کچھلوں میں بار کا پانی گھٹنے کے بعد صاف صفائی کے کام نے زور پکڑ لیا بھاری بارش اور ندیوں میں اپھان کی وجہ سے کچھلے بار میں گر گئے لیکن جیسے ہی پانی گھٹنے لگا ان علاقوں میں زندگی کو ایک بار پھر پٹری پر لانے کی کوشش شروع کر دی گئی سانگلی میں دکاندار اپنی دکانوں کی صفائی کرتے دکھائی دیئے وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں صاف دکھا کہ بار کے پانی نے شہر کی تصویر کس قدر بگاڑ دی ان دکانوں میں گندے پانی سپڑے نشان کئی فیٹ تک نظر آئے کچھ مکانوں سے تو پانی نکالنے کے لیے پمک سہارا لینا پڑا وہی نگر نگم کے کرمچاری جہاں تہاں گرے پیڑوں کو ہٹاتے دکھے اس کے لیے انہیں پہلے ان بڑے پیڑوں کو مشین سے کاٹنا پڑا تب جا کر ان کا کام آسان ہو سکا وہیں پرشاسن نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ بار سے بے حال لوگوں کی ہر سمبھب مدد کی جائے گی حالانکہ نچلے علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنے گھروں سے بار کا پانی نکالتے نکالتے پریشان ہو گئے کیونکہ زلے میں کشنا ندی کے پانی نے بھاری تباہی مچائی حالات اس قدر بگڑ گئے کہ کئی علاقے بار میں پوری طرح ڈوک گئے جس سے لوگوں کی مصیبت بڑھ گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ایک دن پہلے جب بار کے پانی نے ہر طرف اپنا قبضہ جمع ہوا تھا اسی بیچ ایک دلہے نے ناو پر بیٹھ کر اپنی بارات نکالی یہی نہیں شادی کے بعد اس نے اپنی دلہن کے ساتھ بھی اسی ناو پر سواری کی بعد میں اسے اپنے گھر تک جانے کے لیے دلہن کو گود میں اٹھانا پڑا کیونکہ سڑک پر گھٹنوں تک پانی بھرا تھا کولاپور میں بھی بار نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی جس کے بعد حالات کی جانکاری لینے خود راجع کے ڈپٹی سی ایم عجید پوار وہاں پہنچے سو بات کی ایک بات ہے کہ سانگلی میں بار سے ابھی کسی کی جان جانے کی خبر نہیں ہے اور وہاں بار کا پانی بھی تھوڑا کم ہوا ہے لیکن مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں کیونکہ ندیوں کے پانی کے ساتھ کچھ گاؤں میں مگرمچ گھوسائیں ہیں اور بار کا پانی بھی سڑھنے لگا ہے جس سے بیماری پھیلنے کا خطرہ بھی ہے اس لیے وہاں پرشاسن کا پورا زور ابھی صفائی اور دوائی کی ویورستہ درست کرنے پر